اسلام علیکم ویرز بیلکم بیک ٹو میر چینلل ٹاپ آپ ڈی لائن ویرینٹ جو VXL ہے اس کے اندر یہ فیچر دیں گے پر انہوں نے اس بار VXR ویرینٹ کے اندر بھی یہ فیچر دے لیا تو چیک کرتے ہیں کیا یہ یوسفل ہے یا نہیں یا صرف گاڑی سینٹرل لاکنگ کا کام ہی کرتا ہے سیکیورٹی علامی ہے صرف گاڑی ان لاکنگ لاکی کرتا ہے یا پراپر جو اس کا سیفٹی فیچر بھی کوئی ہے تو آئیے ویڈیو کی طرح ابھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ گاڑی جو انسی ہے وہ لاک ہے میں آپ کو ایک دفعہ دیکھا دیتا ہوں اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہے دیکھیں میٹر کے اندر ایموبلائزر کی لیڈ شو ہو رہی ہے اب میں یہاں سے گاڑی ان لاک نہیں کروں گا گاڑی ان لاک کرنی ہے یہ دیکھیں بیپ دینا شروع ہو گئی ہے اب اس کنڈیشن کے اندر میں اس کو سٹارٹ کروں گا وہ بیپ ابھی تک دے رہی ہے دیکھتے ہیں گاڑی باند ہوتی ہے یا نہیں گاڑی بالکل نارمل جس طرح سٹارٹ ہوتی ہے اسی طرح ہو گئی ہے سٹارٹ اگر گاڑی آپ ریموٹ سے ان لاک نہیں کرتے اور گاڑی کی جو کی ہے اس کے ساتھ آپ آ کے ان لاک کر کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں فرض کریں آپ کی اس کا جو کی ہے اس کا ریموٹ کا سیل جو تھوڑا ویک ہو گیا تو آپ کی گاڑی اس طرح سٹارٹ ہو سکتی ہے اب ہم یہ چیک کریں گے یہ گاڑی کی موبلائزر کی ہے اس کے علاوہ بھی کسی کی کے ساتھ گاڑی سٹارٹ ہو سکتی ہے یا نہیں کل میں نے اس کی ڈبلکیٹ ایک چابی بنوائی تھی اس کے ساتھ جو آتی ہے وہ والی نہیں یوز کروں گا میں کیونکہ اس کے اندر بھی سیم یہی والی چیز سیم وہ ریموٹ والی چابی تو نہیں ہے پر اس کے اندر سیم یہ ساری سسٹم لگا ہوئے تو اب چیک کرتی ہے اس کی کے ساتھ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے یا نہیں یہ والی چابی ہے جو میں نے ڈبلکیٹ بنوائی تھی اب میں نے سیم وہی پروسس کیا ہے جو پہلے میں نے کیا تھا گاڑی لاک ہے آپ کے سامنے میٹر میں لائٹ شو ہو رہی ہوگی اب اس چابی کو میں رکھتا ہوں بھی سائیڈ پر اس چابی سے ہی میں گاڑی کو اب انلاک کروں گا گاڑی انلاک ہو گئی ہے اس طرح ہی یہ بیپ کرنا شروع ہو گئی ہے اب اس چابی کو میں سائیڈ پر ہی رکھوں گا جس نے سٹارٹ کرتی ہے میں اس کو سٹارٹ کرتی ہے سٹارٹ کریں آپ کے سامنے تھے کہ گاڑی چپ پی نہیں تھی میں نے پھر چابی نکال کے یہ والی کی کے ساتھ گاڑی کو انلاک کیا ہے تو پھر جا کے گاڑی چپ ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ اسکیوٹی علام بار بار دے جائے تھی یہ جو میں نے ڈبلیکٹ چابی کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے ساتھ یہ گاڑی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی اور جن سے نہ گاڑی کا علام بھی بند نہیں ہوا کافی دیر علام بچتا رہا ہے آپ کے سامنے تو اب گاڑی کو انلاک کر لی ہے انلاک کنڈیشن کے اندر ہے ایک دفعہ اپنا اس چابی کے ساتھ گاڑی کو سٹارٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ اب گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ایک سکنڈ میں دروازہ بان کر آپ کو چابی دکھا دیں یہ جو میں نے ڈبلیکٹ بنوائی تھی ہے وہ چابی میں نے لگا لیا میٹر کے اندر جو کی والی ہے چابی جو بنیا رہی ہے کی وہ بلنگ کرنا سٹارٹ کر دیا مطلب کوئی ایشیو شو کر رہی ہے گاڑی مطلب کہہ رہی ہے کہ گاڑی میں کوئی ایشیو ہے چلیں اب ہم گاڑی سٹارٹ کر کے چیک کرتے ہیں نہیں ہوتی سٹارٹ چلیں ایک دفعہ پھر ٹرائے کرتے ہیں پھر بھی نہیں ہوئی لاسٹ ٹائم ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اب میں سیم یہ چابی بائی مکال دوں اور جو گاڑی کی دوسری جو جینون کی ہے موبلائزر کی اس کے ساتھ گاڑی میں گرفتار کر دیا اس کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی ہے جیسے ہی میں وہ والی کی لگاتا ہوں تو میٹر کے اندر وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہے یہ کی کی آپشن یہ بلنگ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے یہ میں نے بھی دوبیگر کی لگائی ہے تو یہ بلنگ کرنا سٹارٹ کر دی ہے اب میں جو ارجنل والی لگاتا ہوں تو پھر بھی دیکھنے بلنگ کرتی ہے پھر میرے شیال سے بلنگ نہیں کرے گی دیکھا آف ہوگی جو میٹر کلسٹر کے اندر آپشنز ہوتی ہیں یہ آف ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ چیز ورک کر رہی ہے جس طرح یہ پاور سٹیڈنگ ہے ابھی تو گھڑی آف ہے میں سٹارٹ کروں گا اگر یہ سٹارٹ ہونے کے بعد بھی آف نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ای پی ایس الیکٹرک پاور سٹیڈنگ ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے اسی طرح انجن چیک لائٹ آف ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رننگ کنڈیشن کے اندر ہے ابھی آن ہے کیونکہ گھڑی کا انجن آف ہے اگر آف ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اوکی ہے تو اس لئے کوئی بھی ایرر ہو اگر وہ آف ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اوکی ہے اگر آن رہے تو پھر وہ آپ اس کو obd scanner لگاتے remove کر سکتے ہیں بات آتی ہے اس کی 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 original کی کے ساتھ گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے اور duplicate کے ساتھ نہیں میں آپ کو اپتا تو بیسیکلی کمپنی نے سیٹ کیا ہوتا ہے اس کی اندر سینسر لگا ہوتا ہے جو ریڈ کرتے ہیں جب آپ ignition on کرتے ہیں چابی کے اندر کوئی اکمال نہیں ہے چابی تو سیم اسی طرح ہے جس طرح میں نے باہر سے duplicate بنوائی ہے بیسیکلی اس کے اندر جو سینسر ہے اس کے ساتھ جا کے میچ ہوتے ہیں اس کے نمبر تو پھر جا کے گاڑی آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے یہ ایک بہت اچھا سزوکی نے فیچر دیا ہے جس سے میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اس چیز سے کہ گاڑی کی دیکھیں چھوٹی سی گاڑی ہے اور آج سے پہلے میں نے نہیں تھا کبھی بھی سنا کے لوکل منفیکچر کوئی اس طرح چیز دے رہی ہے اتنی سیکیورٹی جنہوں نے بائی پاس کرنا ہے وہ اس کا بھی توڑ نکال لیتے ہیں پر یہ چیز میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی دیکھنے آپ کے سامنے گاڑی کو میں نے duplicate کی لگائی ہے اور اس چیز کو ٹائم بہت ہی زیادہ لگ جاتا ہے ان گاڑیوں کو لوگ ہاتھ کم ڈالتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ٹائم بہت ہی زیادہ لگتا ہے اس چیز کو سارے جو انہوں نے اتنا ہیوی سسٹم جو کیا ہوا ہے اس کو بائی پاس کرنے میں ٹائم بھی زیادہ زیادہ لگتا ہے تو اس لئے پھر وہ ان گاڑیوں کی طرف آتے ہی نہیں کہ اتنا ٹائم لگنا ہے تو پکڑے جانے کا ہترہ ہوتا ہے تو اس لئے وہ اس طرف آتے ہی نہیں تو یہ بڑی اچھا فیچر ہے مجھے اس چیز کا پہلے نہیں تھا بتا میں نے کہا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس چیز کا ٹیسٹ کرو اس گاڑی پر میں نے پہلے میرا پر کر کے چھوڑ دیا تھا تو پھر میں نے اس پر کیا تو آپ جا کے میرا کی ویڈیو دیکھیں اور چیک کریں کہ وہ سٹارٹ ہوئی تھی یا نہیں اب میں دوبارہ اس کی کے ساتھ گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں نہیں ہو رہی اب میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہ والی کی کو میں اس سائیڈ پر رکھتا ہوں تاکہ کوئی سینسر وغیرہ شاید ریٹ کر کے گاڑی سٹارٹ ہو جائے ایک دفعہ اس کو اس کے ساتھ رکھ کے پھر سٹارٹ کرتا ہوں پھر ادھر رکھ کے نیچے رکھ کے یہ اوپر والی سائیڈ پر رکھ کے نہیں ہو لگاتار میٹر کے اندر کے آئے کہ گاڑی کے اندر کی ہی نہیں ہے بس زیادہ اب گاڑی کے ساتھ زیادہ ہی نہیں کرتے اب یہ ہے کہ ڈبلیکٹ چابی کے ساتھ گاڑی یہ کبھی بھی سٹارٹ نہیں ہوگی اوریجنل چابی کے ساتھ یہ والی جو کمپنی کے ساتھ ایک اور آتی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے تھوڑی ساری چینج ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کی کٹ لگائی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ بھی گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ چابیوں کے لاوہ گاڑی آپ کی سٹارٹ نہیں ہو سکتی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ ریموٹ خراب ہو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے تو اس کا میں آپ کو حل بتاتا ہوں آپ اپنے ڈیلرشپ پر جائیں یہ جو ساتھ انہوں نے یہ دیکھیں چھوٹا سا اس کے اوپر چھوٹا سا ایک کوڈ لکھا ہوتا ہے تو آپ اپنی ڈیلرشپ پر جا کے ان کو یہ کوڈ دیں تو وہ آپ کو اسی طرح کا ریموٹ بنا دیں گے ایک آپ کو اچھا سا ٹیکہ لگ رہے گا اب ایسے پیسوں کا پر چلیں کوئی نہیں اگر آپ نے گھمایا تو پھر آپ وہ ٹیکہ لگوانے کے لئے تیار ہو جائیں وہ چھابی آپ کی کافی ایکسپینسیف بنے گی پر یہ ہے کہ اگر بن جائے گی آپ کی سیم اس طرح کی چھابی تو اسی طرح کی جو چھابی ہے سیم سزوکی ویگنر کے اندر بھی یہ سیم فیچر ہے کلٹس کے اندر بھی ہے اس کے علاوہ سزوکی سویفٹ کے اندر ہے سیاز کے اندر ہے تو اگر اس کے اندر یہ چیز کام کر گئے تو میرے خیال سے یہ ساری گاڑیوں کے اندر یہ چیز ہوگی ویگنر سزوکی کلٹس آلٹو سیاز سویفٹ یہ ساری گاڑیوں کے اندر یہ فیچر اپلائے تو ہونا چاہیے اور ہوتا ہوگا یقیناً ہوتا ہوگا لازمی ہوتا ہوگا کیونکہ اس کے اندر بھی سیم وہی چیز ہے اور ریموٹ کے پیچھے بھی سیم اسی طرح جو باقی گاڑیوں کے ریموٹ کے پیچھے اسی طرح ہیں تو یہ چیز ساری گاڑیوں کے اندر اپلائے ہوتی ہوگی تو یہ مجھے ایک بہت اچھا فیچر لگا ہے آپ کی گاڑی کی سیفٹی فیچر کے لحاظ سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل گاڑیاں ابھی پچھلے دنوں میں میرے جاننے والوں کی دو تین گاڑیاں چوری ہوئی ہیں تو اب جو ٹائم چال رہا ہے اس لحاظ سے تو یہ فیچر بڑا ایک جونس ہے نا بڑا یوسفل فیچر ہے اور مجھے میں بہت زیادہ حیران ہوں کہ مطلب سزوکی والوں نے سزوکی والوں نے یہ فیچر دے دیا ہے میں بہت ہی زیادہ خوش بھی ہوں اور شوق بھی ہوں کہ یہ فیچر انہوں نے دے دیا ہے تو یہ جو آپ باہر سے ڈبلیکٹ چابی بنوائیں گے اس کے ساتھ آپ کی گاڑی انلاکت ہو جائے گی فرض کریں آپ کی یہ والی کید اس طرح فرض یہ دیکھیں اندر میں نے چھوڑ دیا ہے آپ کی گاڑی ہم میں نے کر دیا لک وہ اندر رہ گئی اس والی کی کے ساتھ آپ گاڑی انلاک تو کر سکتے ہیں ایزی لی آپ یہ ڈبلیکٹ کی کے ساتھ گاڑی انلاک تو کر سکتے ہیں پر گاڑی کو سٹارٹ چلا نہیں سکتے تو وہ آپ کو اوریجنل کی کے ساتھ ہی چلانے پڑے گاڑی کے ساتھ جو کی آتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ بھی گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی انہوں نے چھوڑی تھی وہ کیٹ لگائی ہوتی ہے اس سے پہلے میں نے یہ والی سیم ویڈیو ڈائیٹسو میرا ی ایس جو جیپنیز ویریانٹ ہے اس کے اندر بنائی تھی اگر ویڈیو آپ نے دیکھنے ہو تو لنک ڈسکرپشن میں ہے جہاں کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ